ایک اور ورشت پترکار وسال یوسف ضعی صاحب ہمارے سار جڑ گئے ہیں وسال صاحب میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں نیوز 18 پر اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو پی ایم کیانڈیڈیٹس جو سیٹس ہیں وہاں پر کیا اپ ڈیٹ مل رہا ہے خاص طور پر خیبر پختنخواہ میں جو بلاول کی پارٹی کی وہاں پر کیا سیچویشن ہے جی بہت شکریہ یہاں خیبر پختنخواہ میں جس طرح امران خان کا ذکر آپ نے کیا اور جو دوسری پارٹیا ہے یہاں پر جو آزاد امیدوار ہے آزر شہ امران خان کی پارٹی سے تو بلا جن دیا گیا ہے وہ تو اس کی پارٹی ابھی نہیں ہے لیکن جو امران خان کی پارٹی سے آزاد امیدوار خیبر پختنخواہ میں ہے انہوں نے اپنا فیصلہ کل کے الیکشن میں سنا دیا ہے اور جو تقریباً خیبر پختنخواہ میں جہاں پر میں ہوں تو کل جو جتنی بھی ہم نے کوریچ کی ہے یہاں پر خیبر پختنخواہ اور جو ایف آر ایریاز ہیں تو یہاں پر انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ جو ہے وہ تقریباً ابھی تک سارے جیت گئے ہیں ترپنچوون جو کنڈیڈیٹ ہے آزاد جو امران خان کی پارٹی سے ہے تو وہ خیبر پختنخواہ کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہیوں کہ غلام بلور جو ہے وہ سینئر سیاستدان ہے اور بہت زیادہ ان پر خودکش حملے بھی ہو گئے ہیں لیکن اس بار ان کو بھی ہارنے پر مجبور کیا گیا اور وہ بھی ہار گئے ہیں اور ان کے جو اپوزٹ ممبر تھے وہ جیت گئے ہیں اور ان کا نام آصف خان ہے اور وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح جو ریلیجیس پارٹی سے مولانا فضل رحمان ہے وہ بھی اپنے ہی علاقے سے ہار گئے ہیں اور ان کی جو اپوزٹ کنڈیڈیٹ ہے گنڈا پور صاحب وہ جیت گئے ہیں مثال صاحب آپ نے ذکر کیا کہ خیبر پختنخواہ میں لگ بھگ 54 کے آس پاس جو انڈیپنڈنٹ کانڈیڈیٹس ہیں وہ جیت گئے ہیں لیکن وہاں پر جو دوسری جماعتیں وہ بہت زیادہ زور لگا رہی تھی لیکن پھر بھی وہاں پر ان کا سکہ نہیں چل پایا کیا کیا قارن کیا ریزن مانتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے پشتون جو بیلٹ ہے یہ جب اپنی چیز جو اس نے کرنی ہے ذد پہ آ جائے تو وہ کر لیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا آپ کو پتا ہے ان کے کلچر کا ان کی چیزوں کا تو انہوں نے تہیزہ رکھا تھا ایون الیکشن سے پیڑے جب ہم نے سروے کیا اور لوگوں سے بات کی تو ہر ایک دوسرا بندہ جو ہے یہاں کیبر پختنخواہ میں پیٹی آئی کا دیوانہ ہے بلکل آہ ویسال صاحب کیونکہ پاکستان میں جو چناب ہوتے ہیں وہاں پر سینا کا بھی کسی طرح کا ایک انوالمنٹ ہوتا ہے آرمی کا ایک انوالمنٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے آرمی کے اوپر آروپ لگتے ہیں سوال اٹھتے ہیں اس بار کچھ الگ دیکھ پا رہے ہیں آپ آہ جس طرح کل میں فیل میں تھا ایون بہت سارے پرین سٹیشن میں میں نے خود دیکھا ہے آہ یہ بات تو ہوتی ہے لیکن شاید یہ بڑے لیول پر ہو اور جو آہ ایریٹیز ہے جو ریپورٹر سے میں نے خود دیکھا ہے آہ اس دفعہ جو ہے آہ اگر ہم بات کرے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی میں نے کورج کی تھی تو اس میں انوالمنٹ تھی لیکن اس دفعہ جو دوہزار چوبیس کے الیکشن پہ یہاں پر جو آہ انوالمنٹ تھی وہ ایون پرنگ سٹیشن کے قریب آہ اندر بھی نہیں آہ گھسیں دیا جا رہا تھا بلکہ وہ پرٹرولک تو کر رہے تھے آہ لیکن گھسیں نہیں دیا جا رہا ہے آہ تو جو آرو ہے یا جو سٹارٹ ہے وہ بلکل آہ کل اپنا کام کر رہے تھے اور آہ جو لوگوں نے رائے دی ہے جس طرح آپ نے اپنے باتوں میں پہلے کہا ہے کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے تو یہ جمہوری عمل ہے اور جمہوری عمل میں آہ جمہوری عمل ہو گیا ہے جو لوگ آئے ہیں انڈیپنڈنٹ یہ لوگ آئے ہیں اپنا چائز تھا اور ان کو آہ ان کو لایا گیا نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے یہ سیلیکشن ہے لوگوں کی طرف سے ٹھیک ہے ویسال صاحب کیونکہ خیبر پختنخواہ سب سے زیادہ وائلنٹ ایریا مانا جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے وہاں سے خبریں بھی آہ کبر کی ہیں کہ کس طرح معافیدائین حملے ہوئے ہیں حال ہی میں چھے مہینوں میں کس طرح سے وہاں پر بم ویس پھوٹ ہوئے ہیں یہ خبریں بھی سامنے آئی ہے وہاں کے لوگوں نے سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو کیا امید کر رہے ہیں وہاں کے لوگ اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے جو انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس ہیں انہیں وہاں پر جو سپورٹ ملا ہے کیا ہم یہ مانے کہ لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ ان کے ووٹ کی پاور کیا ہے اور انہیں بلکل بھی مینپلیٹ یا میس گائیڈ نہیں کیا جا سکتا لگتا تو یہ ہی ہے جس طرح یہ ریزلٹ آیا ہے جس طرح لوگوں سے بات ہوئی ہے جس طرح لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو لگتا تو یہ ہی ہے کہ اس میں کوئی منپلیشن نہیں ہوئی ہے لیکن اگر گراؤنڈ ریالیٹیز بھی یہ ہے کہ یہاں پر عمران خان کی جو دس سالہ حکومت تھی اس میں انہوں نے لوگوں کو ہیلت انساب کارد دیا آ آ آ ون میلئن ٹک پیکنج دیا ہے ہیلت انشورنس کے دیگرہ دوسری بات ہی ہے کہ یہاں پر بی آرکی سارویس کو پروائیڈ کی ہے جو آ پابلک ٹرانسپورٹ سے آآ پابلک ٹرانسپورٹ ہے ان کو دیا گیا ہے تو کام تو کیا گیا ہے اس کی بنا پر آہ جو حیب nine کئی جو لوگ ہیں انھوں نے یہی منڈیٹ دیا ہے اور وہ لوگ جیتے ہیں البتہ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر الiãoخون خان کی پارٹی ابھی نہیں رہی ان کے ساتھ بلہ نہیں رہا تو ان آزاد ویدواروں کو تو کوئی اپنے لے گا کوئی پارٹی اپنے ساتھ ملائے گی پھر ہی حکومت بنے گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی تک یہ جائیں گے اور ان کو کتنا پیکج ملتا ہے اور وہاں یہ اپنے آپ کو سیپٹ کرتے ہیں ویسال صاحب اگر جو انڈیپینڈنٹ کیانڈیڈیٹس ہیں وہ اُبھر کر آتے ہیں اور پھر کسی کے ساتھ مل کر کولیجن کی سرکار اگر بناتے ہیں تو پھر بھی کیا ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ آگے آنے والے سمجھ کے لیے پاکستان کے فیوچر کے لیے وری کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سٹیبل سرکار تو تب ہی بنتی ہے جب complete mandate ملتا ہے یہ ٹوٹا پوٹا mandate لے کے اگر سرکار بناتے ہیں تو ہمیشہ سے ایک رہتا ہے کہ کسی بھی وقت وہ وہ جو کولیجن ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے بالکل آپ کی بات تھی کہ یہی بات ہے لیکن جی بھی ایک امید ہے کہ اگر آہ ان کو ان کو اپنا بلہ مل گیا اور انہوں نے آہ انٹرا پارٹی ڈیکشن کیے اور اس کے بعد جو آہ ان کو اپنی پارٹی مل گئی اس کے بعد تو شاید ان کو آہ پورا mandate مل سکتا ہے لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر دوسرے پارٹی کے ساتھ یہ مل جائے اور ان کو آہ کسی وقت بھی خطرہ ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پخشنخواہ میں بہت زیادہ چیلنجز ہے آہ سوسائیت بامن ہوتی ہے سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل ہے آہ تو ان ساروں چیزوں کے آہ چیلنجز ان کو پیس کرنا پڑیں گے جہاں کے خیبر پخشنخواہ کے لوگ جو ہے آہ پاک اپغان وارڈر کے نزدیک ہے اور آپ کو پتا ہے آہ وہ ایون اس ایلیکشن میں لوگوں نے جو آہ ایلیکشن کے جل سے وہ نہیں کر آئے جیسیورٹی سیٹویشن اتنی سختی آہ تو یقیناً خیبر پخشنخواہ کے آہ جو نئے حکومت ہے اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں آہ لوگوں کو امام دینا لوگوں کو پیکش دینا فائنانشن مسائل ہے بہت چیلنجز کا کام نہ کام پڑے گا بلکل ویسال صاحب ایک آخری سوال کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جو پوری پکچر ہے یہ کلیر ہو جائے گی آہ یہ آپ کو آہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ وہ مطابع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ھوسال یوسف ضعی صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنا ایمپورٹن سمیں ہمیں دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھر تین